اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جی تو فرینڈز آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بہت لیٹ و لوگ اپلوڈ کرتی ہے یہ تو واقعی اس بار تو حدی ہوگی کافی ایک مند سے بھی اوپر ہو گیا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ ریزنز تھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں تو یہ شادی سے پہلے کا میں نے بتایا تھا شادی کی تیاریاں چل رہی تھے میں نے کپڑے وغیر آپ کو دکھائے بھی تھے یہ اس کے بعد کا ہے یہ تو بہت پہلے کا ہے اب لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں میں تو اس کے لیے فیلحال تو معذرت ہی کر سکتی ہوں ریزنز جان کے آپ شاید آپ کو پتا چل جائیں یہ دیکھو کہ بچوں کے کپڑوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ سردیوں کی بھی شروعات ہی تھی اتنا نہیں تھا موسم کھنڈا آپ تو مارشلہ سے دسمبر کا بھی اندازہ چل رہا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سردیوں کی شروعات میں ہوتا ہے کہ اکثر بچے بیمار ہو جاتے تو ہم سب لوگ بیمار ہوئے ہوئے تھے میں بھی بچے بھی تو میں خود بھی میڈیسن کھا رہی ہوں اور بچوں کو بھی کھلا رہی ہوں کسی کو آرام آنے کے قریب ہے کسی کو بخار چل رہا ہے ہانیا اور فیزان وہ ان کا مطلب ٹھیک ہو گئے ہیں پہلے سب ہیدر کا ہے کہ ہیدر کو بھی چڑھا ہوا ہے بخار اور میرے بھی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی میں بھی میڈیسن کھا کے ہٹی ہوں ان کے دوسرے خانسی وغیرہ کے سیرپ چل رہے ہیں اور ہیدر کی دوسرا مکمل چل رہی ہیں دوائیاں اس کی آنکھوں سے پتا چل رہا ہے کہ اسے بخار چڑھا ہوا ہے دیکھیں آنکھیں کیسی ہوئی ہوئی ہیں تو اب میں میڈیسن وغیرہ کھلا کے بچوں کو اس صبح سارا کام وغیرہ میں نے کر لیا مورننگ کا اس کے بعد آج مہنڈی تھی میں نے بتایا تھا نا کہ شادی ہیں ہمارے بانجے کی آ رہی ہیں میرے ہزبنٹ کے بانجے کی تو یہ دیکھیں میں نے کام وغیرہ سب کچھ کر لیا ہے دودھ وغیرہ بھی گرم کر کے رکھ دیا ہے تاکہ پھر بعد میں دکت نہ ہو کچن بھی کلین ہے اور روم کا بیٹھا کر سب طرف کر دیا ہے میں نے اس کے بعد اب میں بچوں کو جن کو تو نہلانا ہے ان کو نہلاؤں گی جن کا سر وغیرہ دھونا ہے موہ دھونا ہے جو بھی کرنا ہے ابھی دھوکے نا ان کو کر دوں گی تاکہ ابھی دھوپ نکلی ہوئی نا تو تھوڑی دیر دھوپ میں بیار جائیں گے تو پھر ٹھیک رہیں گے ہانیاں کا تو سر دھونا پڑے گا ہانیا اور فیزان تو ماشاء اللہ آپ سے کافی بہتر ہیں ہیدر کو نہیں نہلاؤں گی اس کا موہ دھو دوں گی تاکہ میں ان کو نا چھے سے پہلے ہی کر کے رکھ لوں پھر شام کو اٹھنڈا ہو جاتی نا تو پھر نہیں ٹھیک رہتا اس کے بعد پھر میں ان کے کپڑے وغیرہ نکالوں گی شادی میں جو جو مہمان آنے تھے وہ سب مہمان بھی آ چکے ہیں اور کچھ مہمان ہماری طرف بھی رکے ہیں ہمارے مامو جان وہ فیصلہ بات سے ہی آئے ہیں اور میری سسٹر کی شادی کا کارڈ لے کے آئے ہیں وہ بھی انہوں نے لے کے آنے تھے سب کے شادی بھی اٹینڈ کرنی تھی کیونکہ میری ننن کے بھی مامو ہیزار ہے ہم کزنز ہیں اس کے بعد پھر ہم آگے تھے مہندی کے ٹائم تقریباً چار پانچ بجے کیونکہ ہم نے جلدی آنا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیزان سروالہ بن رہا ہے تو اس لئے اس کے بابا کہہ رہی تھی کہ ہم نے جلدی جانا ہے باقی ابھی سب مہمان ریڈی ہو رہے تھے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کو شاید نظر آ رہا ہو تو سب بیٹھے ابھی ریڈی ہو رہے تھے ہم ٹائم پہ پہنچ گئے تھے بچوں کو بٹھایا تھے چار پائی پہ اور ابھی سسٹر بھی میرے پھر ساتھ ہی آگئی تھی یہ کٹھے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس نے کہا چلو میں بھی ساتھ ہی چلتی ہوں پھر تو پھر وہ بچوں کو ادھر جو کچھ رہ گئے تھے مہمان ان کے جو بچے تھے وہ ان کو بھی ریڈی ساتھ میں کروا رہی تھی اور حیدر علی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لئے مجھے بہت اس نے تنگ کیا یہ دیکھیں میں نے مہندی بھی لگا لی تھی چوڑیاں وغیرہ سب کچھ پہن لیا تھا تو یہ دیکھیں بچے بھی کھیل رہے ہیں لیکن جو میرے بچے ہیں انہوں نے مجھے شادی پہ بہت بہت زیادہ تنگ کیا پتہ نہیں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ چلچڑے ہوئے ہوئے تھے فضول میں روئی جا رہے تھے ایک بچہ اور نے اسے اٹھا بھی لو لیکن انہیں اٹھایا بھی ہوا تھا پھر بھی روئی جا رہے تھے پھر ایسے غصہ آتا ہے پھر اچھے سری بندہ انجوائے بھی نہیں کر سکتا دیکھ بھی نہیں سکتا کچھ بھی اب میں آپ کے ملواتی ہوں جس کی شادی ہے دولہ سے یہ ہے ہمارا میرے ہزبن کا بھانجا ہماری ایج کا اتنا فرق تو نہیں ہے دو چار سال کا ہوگا لیکن اب رشتہ ہے کہ میں مطلب ہی میرے ہزبن کا بھانجا ہے تو پھر ظاہر ہے میرا بھی بھانجا ہوا تو ایسے مطلب ہوتی ہیں ہماری ننند وغیرہ ہیں یہ کافی بڑی بڑی ہیں ہم سے جو میری یہ ننند ہے تو میری امی جان ہے ان سے ان کا دو تین سال کا فرق ہے ہوتا ہے کہ کوئی بڑی بہنیں ہوتی ہیں پھر چھوٹی ہوتی ہیں ان کی جلدی شادیاں ہو جاتے ہیں ایسے بچے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں یہ بات ہے اور یہ دیکھیں بچوں کے مہندی پکڑی ہوئی ہے مہندی والی پلیٹیں تو مہندی گریر فیزانو کھڑا ہے ساتھ میں یہ دلہے کے یہ سروالا ہے ساتھ میں یہ ساتھ میں شام کٹا ہے میں مہندی نکال رہے ہیں سب لوگ سب لوگوں نے بچوں نے پکڑی ہوئی ہیں میں نے زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بنائی بچوں کی بنائی ہے کیونکہ بڑوں کے اب میں فیز تو شو نہیں کر سکتی بیسے بڑی لڑکیوں نے بھی نکالی تھے مہندی خیر اس لئے ہم نے تھوڑی تھوڑی سی بنائی ہے اور یہ ہے نیکس ڈے بارات والے دن کی یہ فیزان اور اس کے بابا جلدی چلے گئے تھے کہہ رہے تھے ہم نے زیادہ جلدی جانا ہے کیونکہ رسمیں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس لئے فیزان کو میں نے تیار کر دیا تھا جلدی تو یہ اس کا نیو سور اسلوایا تھا ہم نے بارات کے لئے خاص اور پر اوپر سے یہ واسکٹ وغیرہ اور یہ ہیں ہمارے مامو جو ہمارے گھر میں ٹھہرے ہوئے مولد وی ہیں تو یہ لوگ پھر جلدی چلے گئے تھے تقریب بارات کا ٹائم تھا بارہ بجے کا اور یہ لوگ دس بجے چلے گئے تھے کیونکہ اس سے پہلے سیرہ بندیوگرہ یہ وہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے تو میں نے کہا تھا کہ میں بعد میں آؤں گی کیونکہ کل میں جلدی چلے گئی تھی مہندی والے دن تو میں جو بہت بچوں نے تنگ کیا اس لئے میں نے کہا آپ لوگ چلے جائیں میں چھوٹے بچوں کو تیار کر کے پھر فون کر دوں گی خود تیار ہو کے تو پھر میں آ جاؤں گئے اور یہ ہانی اور عریبہ تیار ہو گئی ہیں وہ لوگ چلے گئے تھے ان کو بعد میں میں نے تسلی سے تیار کیا تو اس کے بعد ہیدر کو تیار کر خود تیار ہوئی تو پھر اس کے بعد میں نے اس کے بابا کو فون کر دیا کہ اب آ کے ہمیں لے جائیں تو پھر بارہ بجے سے تقریباً دس پندرہ منٹ پہلے میں نے فون کر دیا تھا تو پھر آ کے لے گئے تھے تو ڈریکٹ پھر ہم بھارات کے ساتھ ہی ادھر سے گئے اور یہ دیکھیں بھارات ہانیہ پھر روئی جا رہی تھی فضول میں اور یہ بھارات آگئی ہے میریج حال میں تو پھر میں سب لوگ چلے گئے تھے پھر میں اسے لے کے رو رہی تھی اسے لے کے پھر آگے جاتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں سب اپنے بچوں کو پکڑ کے بیٹھی ہیں جو ہیں بچوں والی ہیں ان کے لئے تو بہت دکت ہوتی جن کے بچے تو بڑے ہو جاتے ہیں سمجھدار ہو جاتے ہیں ان کے لئے آسانی ہو جاتی ہیں لیکن جو چھوٹے بچوں کے ساتھ ایونٹ اٹینڈ کرنا اوپر سے طبیعت بھی ٹھیک نہ ہو بچوں کی تو بہت مشکل ہو جاتا ہے مجھے تو اس بار بہت زیادہ مشکل ہوئی ہے کیونکہ آنیا اور حیدر کا اتنا فرق نہیں ہے تو اس لئے ان کا جوڑوں والا حساب ہو گیا ایک طرح سے وہ رو رہی تھی ایک طرح سے وہ روی جا رہا تھا پھر ایک کو اس کے بابا نے پکڑا ایک کو میں نے پکڑا تو پردہ نہیں کتنی مشکل سے ہم نے یہ ٹائم نکالا ہے خیر اپنی باتوں میں میں آپ کو بتانے بھول گئی تو یہ ہے ہم میڈل کلاس لوگوں میں تو ایسے ہی ہوتی ہیں شادیاں براد کے ساتھ ایسے دوست بھائی جو سارے ہوتے ہیں وہ ڈانس کرتے ہیں بھنگڑا وگرہ ڈالتے ہیں تو پیسے پھینکتے ہیں اور یہ راستر خواہی کی رسم اس میں اتنے زیادہ کلیر نہیں آ رہے تھے فیس اس لئے میں نے تھوڑا سا یہ بنا دی دکھا دیئے ہیں مہندی والے دن اہید نے زیادہ تنگ کیا تھا اور آج ہانیا نے حدی مقاہ دی تھی مقاہتے نے حدی کر دی تھی تو پتہ نہیں کتنی مشکل سے بیٹھے اور اس کے بابا پھر فیزان کو لے کے بیٹھے پتہ ہے جو ازروالہ تھا تو پھر رسمیں وگرہ وہ ادھر کروا رہے تھے تو اسے ساتھ رکھا تو اس لئے ان دونوں کو سنبھالا میرے لئے بہت مشکل تھا پھر بھی میں نے جیسے تیسے کر لیا اوپر سے طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو پھر ایسی ہی حضری ہمارے شادی آپ لوگوں کو کیسی لگی بتائیے گا